مجاز لخنوی کا ایک شیر ہے تیرے ماتھے پہ یہ آچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا بیٹے دن سال دوہزار تئیس کا نوبل پیس پرائز نرگس محمدی کو ملا بتا دیں کہ وہ اس وقت ایران کی جیل میں قید ہیں ان کی طرف سے ان کے بچے پرائز ریسیو کرنے نوروے پہنچے تو سمبان میں تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ ایران کے جیل تک پہنچ کر نرگس کا حوصلہ افضائی کر رہی تھی اس پرائز کے لیے نرگس کے نام کے گھوشنا تب ہوئی جب وہ جیل میں ایرانی قانون دوارہ اکتیس سال کے دی ہوئی سزا کاٹ رہی ہیں نرگس کو یہ اوارڈ ایران میں محلاؤں کے شوشن کے خلاف ان کی لڑائی اور ساتھیں ہیومن رائٹس اور آزادی کو بڑھاوا دینے کے لیے دیا گیا ہے نرگس محمدی نوبل پیس پرائز جیتنے والی انیسویں محلہ ہیں اور دوہزار تین میں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ شیرین آبادی کے بعد یہ اوارڈ جیتنے والی دوسرے ایرانی محلہ ہیں نوبل پرائز کے 122 سالوں کے اتحاس میں ایسا پانچویں بار ہے جب نوبل پیس پرائز کسی ایسے وقتی کو دیا گیا ہے جب وہ جیل میں بند ہے یا پھر خاؤس اریسٹ ہے نرگس پیشے سے پترکار لیکھا کا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے جو ابھی جیل میں بند ہے نرگس کے گرفتاری سال 2011 میں ہوئی تھی ان کے پتی تغیی رحمانی بھی ایک ایکٹیویسٹ ہیں اور جیل میں 14 سال کی سزا کاٹ چکے ہیں جیل میں رہتے ہوئے بیبسی اتنی کہ نرگس نے بیتے آٹھ سالوں سے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں ہے نرگس کو سال 2009 میں یونیسکو ورلڈ پریس فریڈم پرائز اور اسی سال اولف پولمے پرائز بھی مل چکا ہے جیل سے نرگس کا ایک آڈیو بھی ان کے بچوں تک بی بی سی کے ذریعے پہنچا ان کے بچے نرگس کے آواز کو ایک سال سے زیادہ سمیے کے بعد سن رہے تھے بچوں نے بتایا کہ انہیں ان کی ماں نرگس پر بہت گرب ہے جس روز نرگس آزاد ہو کر آئیں گی اس دن سنگھرش کے جیت ہوگی ایران کی جیت ہوگی پریز آناؤنس ہونے کے بعد نوبل پریز کمیٹی نے نرگس کے حمد کو داد دیتے ہوئے کہا کہ تیرہ بار کے گرفتاری اکتیس سال کی قید اور ایک سو چوبن کوڑوں سے پیٹی جانے والی نرگس کو ان کے بہادری بھرے سنگھرش کی زبردست قیمت چکانی پڑی پورسکار کی گھوشنا کے بعد نرگس کے رہائی کے قیاس بھی لگتے دکھ رہے ہیں بریٹین کی ایجنسی روائٹرز سے بات کرتے ہوئے یون ہائی کمیشن نے کہا کہ ہم لوگ اور یون کے ادر یومن رائٹس پارٹنر نرگس کے رہائی کو لے کر لگا تار مانگ اٹھا رہے ہیں اور آگے بھی ان کے حق میں کھڑے رہیں گے آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ میں ہوں آپ کے ساتھ پرتیوش رونک بہت بہت شکریہ